اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل خوش آمدیر اتنے دنوں بعد آپ لوگوں کے ساتھ ویلاغ شیئر کرنے لگی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ریسنٹلی مامو اور نانوں کی ڈیت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے بہت دن تک ویلاغ نہیں ڈالا اور یہ کچھ ایسی ٹریجیٹیز تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور باقی گروہ لوگوں کو حوصلہ اور حمد دے ہر ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ صبح و مارننگ میں ہم لوگ یہ تھے واگ کرنے کے لئے ویٹ لاؤس یا نہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پریویس ویلاغ میں بتائیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی تو اسی کا یہ حصہ ہے اور صبح و مارننگ میں ویلاغ کرنے کے بعد صوری ویلاغ کرنے کے بعد واپس آئے نا سکول سے تو اس یقین مانے اتنی شکر دوپیر بنی ہوئی تھی نا مت پوچھیں اور ماشاءاللہ سے اتنے لوگ واغ کرنے جاتے ہیں صبح و اتنی چلی ہم لوگ واغ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن پھر بھی صحیح وادہ سکول ٹائمنگ پر ایسے سخت قسم کے دوپہر سٹارٹ ہو جاتی ہے ہر اس چیز کو تو اگنوری کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ گرمیاں کب جائیں گے اور سردیاں کب آئیں گے سکول کے سکول میں میٹنگ تھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی جس کے لئے ٹیچرز تیاریاں کرنی تھی اور اتنی اچھی پرپریریشن کرنی تھی اور ماشاءاللہ سے مجھے یلو کلر ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہیں اور یلو کلر ایسے ڈرا کرنی تھی نا تو مجھے میری آنکھوں کو اتنا پیارہ لگ رہا تھا یہ انولپس جو بچوں کے لئے بنائے گئے ہیں لنچ وغیرہ ٹیچرز کے ایسی سی باتیں پڑے ہوتے ہیں پھر میں نے اور میری دوست نے کیم آرڈر کیا یہ نواب ریسٹورنٹ سے ان کے نان اور کیم ہے ان کو میں ہن جو ٹین میسے نہ زیرو پوائنٹ فائیو دوں گے ایک ذرا بھی اچھے نہیں تھے پھر یہ فوٹو فریم بنایا تھا جو بچے اپنی بیننٹس کے ساتھ آتے ہیں وہ پکس وغیرہ بنانے کے لئے لیکن کسی بھی بچے مجھے نہیں لگتا کوئی مددر اپنے بچوں کو دوبارہ سکول لے کے آتی یا پھر بچوں کا دل کرتا ہے کہ ہم چھوٹی والے دن سکول جائیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ٹیچرز کتنے زبردست پرپیٹیشن کری ہیں بچوں کے کارڈ چھوٹے بچوں کے کارڈ چھوٹے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے اور پریمڈی اور ہائی سیکشن کے لئے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور شام کو مینی اور آئیشہ نے مگوائی شوارمہ اور برگر شوارمہ کی لیندھ دیکھ سکتے ہیں اتنوں سی تھی سمال تھا اور سمال لگی نہیں رہا تھا برگر اس کا بچہ لگ رہا تھا برگر کا بچہ لگ رہا تھا شوارمہ اور اوپر سے آئیشہ نے میرے سے بائٹ مانگ لیا ہے میری تو جان ہی نکلی گی میں کہا آئیشہ یہ مجھے سب سے زیادہ نقصان اس چیز کا لگ رہا ہے جو تم نے اسے بائٹ مانگ رہا تھا پھر ہم لوگ یہی چی گجرات گجرات تھوڑا سا کام تھا میڈیسن مگرہ لینی تھی اور بیمار عورت کی بیمار عورت بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بچہ اتنا شرار تھی تھا اتنے پیار سے واتے گرات میں نے کہا لاؤ میں تمہاری ویڈیو بھی بناتی کہتا ہے آپ ہی اپنی تصویریں دکھائیں مجھے اپنے موبائل میں تو میں نے کہا لاؤ نا میں نے کہا مجھے سامنے بیٹھ کے دیکھیں کہتا ہے نہیں آپ ہی وہ جو فیلٹر لگا کے بناتی ہیں وہ والی تصویریں دکھائیں میں نے کہا آپ ہونے میرے موبائل میں بغیر فیلٹر کے بھی بڑی اچھی تصویریں بنتی ہیں اور ما شاء اللہ بہت ایکٹیف بچا تھا اس کے ابو نہیں تھے لیکن چلیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ دے اور آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے یہ چوتھیں بندے فوتوں ہیں ان کے لیے دعا ہے لازمی کریں تو پھر ہم لوگ پہنچ کے جی سیٹی سیٹی ویسے بھی امی کو فکر تھا کہ آج سیٹی بند ہے لیکن میڈیسن لینا بھی لازمی تھا تو تھا بھی میرے پاس ایک سنڈے اور ویسے بھی ڈاکٹر چیما کی بیوی ہیں جو وہ سنڈے والے دن نہیں بیٹھتی ہیں ویسے نارمل ڈیز میں بیٹھتی ہیں لیکن سنڈے بیٹھتی ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہو گیا یہ ہماری بیمار عورت جو تیار شہر ہو کے گئی تھی بیماری کی دوائی لینے اور پھر مجھے کہہ دی تھی کہ دکھاؤ میرے دکھاؤ میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے میں نے کہا ہمیں فل ولاگ بھی لیتی تو پھر ساتھ میں کہتی ہیں نہیں جو مجھے نہ لینا ولاگ میں پھر بھی میں نے نہیں اس ویڈیو کو نکالا کہتی ہیں مت ڈالنا میری مت ڈالنا میں نے کہا نہیں جی ٹائم تھا تقریباً ساڑھے چار بجے تک ٹائم ہونا تھا تو پھر ہم لوگ چلے کے ساتھ ہی ان کی شاپتی آؤٹفیٹر والوں کے پاس اور وہاں سے ہم لوگوں نے ڈریسیز بغیرہ لینے تھے بچوں کے لیے مجھے لینا اور عریشہ کے لیے جینس چاہیئے تھے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہاں سے دیکھنے کے لیے ہم لوگ چلے کے ان کے اوپر اوپر والے ٹائم نیچے والے فلوٹ پہ جینٹس کا تھا اور اوپر والے پہ لیڈیز کا تھا سوری ٹو سے ٹین ایجر گرلز کا اور لیڈیز کا پھر لیڈیز کہے گی کیڈز کا اور کیڈز کا ان کے پاس جو رائٹی تھی وہ اتنی زیادہ خاص نہیں مجھے پسند دی اور ویسے بھی سارا ونٹر سٹاف ان لوگوں نے نکال دیا تھا اور ویسے بھی اتنی شدید گرمی ہے پتہ نہیں کیسے ونٹر ہر جگہ پہ یہ نہیں ہے اس میں آٹفیٹر میں لوکل مارکیٹ میں بھی انہوں نے گرم سٹاف جرسیاں کوڑس وغیرہ وہ ایسی چیزیں نکال کے باہر رکھی ہوئے ہیں یہ ویڈیز شرٹ مجھے بہت 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 زیادہ بسند آئی تھی یہ بلیک اور اس کے نیچے جو براؤن شرٹ تھی بہت زبردس لگ رہی تھی اور پھر جس کو لینی ہو جا کے لے لے آٹفیٹر سے مل جائے گی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لیا رکشہ دوبارہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ تو چلو ابھی ٹائم کافی زیادہ کیونکہ ہم لوگ چلے گئے تھے بارہ بجے اور بارہ بجے کے بعد ہمیں آرہا نمبر آنا تھا سوہ چار بجے تو ہم لوگ نے رکشہ لیا اور دوبارہ سے ہم لوگ چلے گئے اس شعب پر رکشے والے کو ہم لوگ نے ہائر کر لیا تھا کہ ہم کہاں بار بار دوسرے رکشے لیتے رہیں تو پھر ایک ہی چکر میں جتے بھی وہ پیسے تھے ہم لوگوں نے کوئی سوچا کہ آپ کو ہی دے دیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جی کیا اسے کہتے ہیں نشات کے پاس نشات والوں کے پاس 40% اور 50% آف لگا ہوا تھا اور یہ زبردست والا نا جو آٹفٹ مجھے پسند آیا تھا لیکن اس کی رینج آٹ آف رینج تھا بہت زیادہ پرائزز ہائی تھی 50% اور باوجود مجھے نہیں لگا کہ مجھے اتنے زیادہ پیسے پی کر کے خریدنا چاہیے اور ویسے بھی وہ جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ہوتی ہیں نا کہ پتہ نہیں ریال بھی ویسا لگ رہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ان کے لئے کافی زیادہ آسانی ہوگی میری اس ویڈیو میں اور آپ لوگ یہاں سے دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں میں نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو نا کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے جو ریسز وغیرہ ہیں آپ یہاں سے دیکھ کے بائی کر سکتی ہیں کہ ان کی جو لوگ وغیرہ ریجنل کیمرہ میں نظر آتی ہے نا بکس میں اور ریجنل اور ریجنل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آرٹیکلز کو میں نے کیا اسے کہتے ہیں کیپچر کرنے کی کوشش کی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے ان کو نا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کافی زیادہ وینڈو شاپنگ کی حریدہ ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ آئیشہ کی طبیعت بھی حراب تھی تو اتنا زیادہ اسے سفر بھی نہیں ہو رہا تھا گومنے بھی نہیں ہو رہا تھا تو بس ٹائم پاس کہنے کے لئے ہم لوگ ہی درودر گوم رہے تھے یہ والا یلو والا مجھے بڑا زبردست لگا یہ دین ہزار اسی روپے گیا تھا اور یہ بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا اور یہ گرم سٹاف تھا ان کا نا نیو آرٹیکل گرم پر شاید ابھی موسم بھی گرمی ہو والا ہے اور گرم سٹاف اور جرسیاں کوٹس وغیرہ اور یہ سب باہر دیکھ کے نا مجھے تو ایسے سوفکیشن ہو رہی تھی ایسے دم گھٹتا ہے جیسے چیزوں کو دیکھ کے ویسے والی فیلنگ آ رہی تھی پتہ نہیں اب میرے ساتھ ہی ہو رہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو یہ والی نشات والو کی آؤٹلیٹ تھی کچھاری کے اندر جس کو میں نے آپ لوگوں کو کورا ویزرٹ کرایا اس کے ساتھ ہی سپائر والو کا تھا سپائر والو کا یہ پنک والا اتنا پیارا تھی اتنا پیارا تھا لیکن پرائز اس کے آٹھ ہزار تھی اور اگر کسی کو لینا ہو تو یہ بلیک والا اور پنک والا دونوں سٹاف بہت زبردست اور بہت بہت پیارے تھے اور یہ والی سوٹ کیپچر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیلس کے سوٹ جو پہلے زمانے میں ہماری ہمیہ بہنتی تھی تھے پھر سوچ افلاگ ہم کرتے کرتے آپ کو یہ ساری ٹینڈ والی باجیاں اور ٹینڈ والا باجیاں دکھا دوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بزار مارکٹ کے اندر تھوڑا سا یہ فلودہ کھایا ہم نے اور ساتھ میں ہم لوگ نے یہاں پاس ترکیش ریسٹورانٹ ہے وہاں سے ہم لوگ نے کھایا تھا کھانا ایک دم بکواس ایک دم گٹیا تھرڈ کلاس ترکیش پوائنٹ بتا نہیں کیا نام تھا لیکن اہر میں نے اس کو ویڈیو میں نہیں لیا اتنا گندہ کھانا تھا چلیں میرے چینل کو شیئر سبسکرائب لائک اور اس پر کمنٹ لازمی کریے گا اللہ حافظ